جی اس کا بیان بھی ہے اور جو میں نے جس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں اور اس میں اگر کوئی کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہوگی یا کوئی بیان جس نے آپ نے کہا کہ کسی کا بیان نہیں ہوگا یا اس کو ویریفائی نہیں ہو سکے گا تو ان تمام فیکٹس کو ہم ویریفائی کریں گے اور جو چیز ہوگی انشاءاللہ حق کے اوپر بات ہوگی اس کا تو میں نے آپ کو کہا میں اس پہ اس لئے کوئی بات نہیں کروں کہ یہ سویسائیڈ ہے یا جو بھی ہے کہ جو ڈیشل انکوائری ہوگی تو اس میں اس کا پوس مارٹم بھی ہو جائے گا ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گے جی پرائیم ایفیش آئی یہی لگتا ہے کہ کسی اس سے کیا ہے میں نے جس نے آپ کو کہا کہ یہ ساری انکوائری کی باتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی ہو جائے اور اس میں ہماری طرف سے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ اس وقت نہ آئے جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں نصب کیے ہوئے ہیں ان کی نگلیجنس ضرور ہے اس سنس میں کہ ان کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا اور اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو ان کو رسپانڈ کرنا چاہیے تھا تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو نگلیجنس ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ہم تحقیق کریں گے اور اس میں ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں گے نہیں میں نے خود فوٹیج اس لیے نہیں دیکھا کہ اب میں چوبیس گھنٹے تو اس کو نہیں مانیٹر کرنا ہوتا لیکن تھانے کے اندر جو محرر کا کمرہ ہے وہاں پہ اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ادھر موجود بھی ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو ان کے نظر سے کیوں نہیں گزر ہی یہ اب ہم اس کا تیان کریں گے جی پرچہ تو میں سر سے مٹھا بزار میں ان کی لڑائی ہوئی انہی لوگوں نے پکڑ کے لاکے دیا تھا اور اس میں ایک دکندار کو اس نے کٹا تھا اور اس کے بعد پسٹل ایم کی تھی اس میں پرچہ پندرہ ڈبل اے کا جو اسلہ اور لڑائی کا جھگڑے کا پرچہ ہوا کمپلینٹ سے میں خود بھی ملا تھا جو جنہوں نے ان کے خلاف کمپلینٹ کی تھی بزار کی دکندار ہیں جنہوں نے ایک کیے میں یہ بتاؤں آپ کو ضرور کہ جو دیکھا گیا ہے موقع پہ اور جو چیز کا آپ سوال کر رہے ہیں اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ جیکٹ اس نے اتار کہ اس سے یہ چیز اٹیمٹ کی ہے جہاں میں تلاشی کمپلینٹ لی گئی ہے اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان تھی خیبر میں چھی ہمارے تھانہ جمروت کے ایڈیشنل ایسیچو تھے ان کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ کوئی نارکوٹکس کی کوئی سمگل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس پہ انہوں نے ناکہ لگایا تھا ناکے پہ جب ایک گاڑی گزری ہے اس میں چند ایک لوگ تھے انہوں نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا جبکہ وہ گاڑی نہیں رکی تو انہوں نے اس کا پیچھا کی ہے اس کے دوران ان کے آپس میں کروس فائر ہوئے اس کروس فائر میں ہمارے ایڈیشنل ایسیچو صاحب ان کو گوئی لگی ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں